ہمارے معصوم بچے فلسطین میں ہزاروں کے سنگے میں مارے جا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں مارے جا رہی ہیں بیوہ ہو رہی ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے بھی دعا کیے ہیں آج بھی مسجد میں دعا ہوئی ہے اور کل بھی دعا کریں گے ہم یہاں سے دعا کے شعور کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائے مسجد اقصہ آزاد کرائے سارے فلسطین کو آزاد کرائے ایسا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یہ لوگ دیاریک جنتی ہے ابھی معلوم نے دنیا میں کسی کو یہ کیا چل رہا ہے یہ اللہ پاک کا نظام اللہ کو معلوم ہے مگر پھر بھی اپنے لوگ دعا کرتے رہیے جو کرنا ہے ان کے لئے جتہ کر سکتے کرتے رہیے ہمارا اللہ پاک کا اللہ پاس کے بھروسہ ہے ہمارے اسلامی کی طرف سے بائیگرڈ اسرائیل مہم کا یہ کام کیا جا رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل لہتے بچوں پر کس طرح سے بمباری کر رہا ہے تو ہم یہ سگنیچر کے ذریعے تہیہ اور یہ اعلان کرتے ہیں یہ وادار کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک فلسطین کے آزاد ہی نہیں ہو جاتی تو ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے اسرائیل کے پروڈکٹ کا اس کے آشیا کا بائیگرڈ کرتے رہیں گے ہماری مہم کا نام ہے گروہ انڈیا بائیگرڈ اسرائیل انڈیا کے پروڈکٹ کو ہمیں آگے پڑھیں سنگیچر کے لیے آئے یہاں پر اسرائیل کا بائیگرڈ کرو اے رو بھائیو سب اور یہاں سب سنگیچر مارو بائیگرڈ کے سلسلے میں بھول جاتے ہیں خرید و فروغ میں آخرے آخری رمضان کی گربل میں ہمارے زہنوں سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں تو اسی کی تذکیر اور یاد دانی بھی ہے کہ بھئے اسرائیل یہ اشیا کا بائیگرڈ کیجئے دیش سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر اور شہر کا سب سے تیز نیوز نیڈورک اور انگ آباد تک جماعت کے جانب سے جو فلسطینیوں کے مدد کے لیے سائن کا پروگرام چلایا جا رہا ہے میں پورے یوت کو مبارک بات دیتا ہوں اور جو ظلم انیہ اتیچار ہمارے معصوم بچے فلسطین میں ہزاروں کے سنکے میں مارے جا رہے ہیں ہماری ماں بہنیں مارے جا رہی ہیں بیوہ ہو رہی ہیں ان کے لیے اللہ تعالی سے ہم یہاں سے دعا کرتے ہیں اس سے پہلے بھی دعا کیے ہیں آج بھی مسجد میں دعا ہوئی ہیں اور کل بھی دعا کریں گے ہم یہاں سے دعا کے شعور کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو فتح دلائے مسجد اقصہ آزاد کرائے سارے فلسطین کو آزاد کرائے ایسا میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اور نوجوان ساتھی جو یہاں محنت کرے اللہ اس کون کامیابی دے ایسا میں کہتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی بولتا ہوں کہ میں ایسا پورا رمضان ایسا پلسطینیوں پر ظلم ہوا اللہ پاک ایسے دشمنوں کو نہیں چھوڑی گے یہ لوگ دارک جنتی ہے اب یہ معلوم ہے دنیا میں کسی کو یہ کیا چل رہا ہے یہ اللہ پاک کا نظام اللہ کو معلوم ہے مگر پھر بھی آپ ان لوگ دعا کرتے رہیے جو کرنا ہے ان کے لئے جتہ کر سکتے کرتے رہیے ہمارا اللہ پاک کا اللہ پاک کے بھروسہ ہے اور اللہ پاک سب اچھا کرنے والے ہیں اس کی بہت بہت شکریہ جو جو محنت کر رہے ہیں آپ سب کو ہزار ملنے والا ہے جو ملنے والا ہے جو ملنے والا ہے کہ ہم اس کے اسرائیل کے پروڈکٹ کا اس کی آشیا کا بائیکارٹ کرتے رہیں گے ہماری مہم کا نام ہے گروہ انڈیا بائیکارٹ اسرائیل انڈیا کے پروڈکٹ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے جزاک اللہ نوجوانوں کی تنظیم ہے جو جمعت الویدہ کے موقعے سے مسلمانوں کو یہ توجہ دلانا چاہتی ہے کہ ہم جو ہے تو آہستہ آہستہ بائیکارٹ اسرائیلی اسرائیل کے بائیکارٹ کے سلسلے میں بھول جاتے ہیں خرید و فروغ میں آخری آخری رمضان کی گربڑ میں ہمارے ذہنوں سے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں تو اسی کی تسکیر اور یاددانی بھی ہے کہ بھئے اسرائیلی اشیا کا بائیکارٹ کیجئے اور یہاں پر اسی کے لئے ایک دستخطی محیم جو ہے تو جاری ہے اور یہ دستخطی محیم جو ہے تو جامہ مسجد کے علاوہ شہر کی چلن چوندہ بڑی مساجد میں بھی جاری ہے پالیس تین کے سنگنیچر کے لئے آئے یہاں پر اسرائیل کا بائیکارٹ کرو بھائیو سب اور یہاں سب سنگنیچر مارو سلام علیکم دوستو یہ جو چینل ہے اورنگ آباد تک اس کو آپ آسمان تک پہنچائیے ایک میلین تک پہنچائیے دس میلین تک پہنچائیے ہے نا اور ہمارے بھائی محنت کر رہے ہیں ان کی خاص بات یہ کہ آپ یہ سچ پہنچاتے ہیں تو ان کی حمد آفضائی کیجئے یہ اپنے ویڈیوز پر اپنے چینل پر ناج بھی سکتے تھے فالتو کے پرائنگ بھی کر سکتے تھے خوب پیسہ کما سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک صحیح راستہ چنا کہ آپ تک صحیح خبریں پہنچائے سپورٹ کیجئے ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں گے تو اچھے لوگ زیادہ بڑھیں گے ہمارے بھائی کو اورنگ آباد تک یہ جو چینل ہے ان کے ویڈیوز کو آپ شیئر کیا کیجئے لائک کیا کیجئے کمنٹس کیا کیجئے اور جب بھی یہ چینل سامنے آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی